اسرائیلی جہاریت اسرائیلی جہاریت فتنہ الخبارج پاکستان اور دنیا کے لیے خطرہ ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے خبردار کر دیا عالمی برادری سے فتنہ الخبارج اور دائش کے خلاف سخت کا روائی کا مطالبہ انچویو میں منیر اکرم نے کہا افغان حکومت کو سمجھنا ہوگا دہشتگردی پر کابو پائے بغیر امن ممکن نہیں دہشتگردی کے خاتمے تک افغانستان کی بیرونی دنیا سے تعلقات نارمل نہیں ہوں گے حکومت سے معاہدہ کاغس کا ٹکڑا نہیں عمل کرانا جانتے ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم و رہنان نے کہا انتشار کا راستہ اختیار کرتے تو ظلم ہوتا معاہدہ نہ ہو آئی پی پیز والے عبام اور پاکستان کے دشمن ہیں تاظروں کی مشاورت سے ملگیر پہ یا جہم ہڑتال کا اعلان کریں گے ملکی معیشت اس قدر گر چکی ہے زمین بوس ہو چکی ہے کہ اب اس معیشت کو دوبارہ اٹھانا یہ کسی کے بس کے بات نہ ہوگی صرف سانس لینے کا میرا خیال میں ٹیکس نہیں ہے یہاں موت پر ٹیکس نہیں ہے اگر تم مر گئے تو آپ کو اتنا ٹیکس دینا پڑے گا یہی بچ گیا ہماری اسمبلیاں ہماری پارلیمنٹ عوام کے نمائندگان کی پارلیمنٹ اس میں لوگ ضرور بیٹھے ہیں عوام کی نمائندگی کے نام پر لیکن میں علیل اعلان یہ بات کہتا ہوں اور کہہ چکا ہوں کہ اس میں جانتی سمتے نمائندے بیٹھے ہیں عوام کے حقیق نمائندے نہیں بیٹھے صرف سانس لینے اور موت پر ٹیکس نہیں معیشت زمین بوس ہو چکی اسے اٹھانا کسی کے بس میں نہیں مولانا فلزور احمان کا پشاور میں تازیر کنونشن سے خطاب اسمبلیوں میں جالی نمائندے بیٹھے ہیں ملک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے جس ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہیں وہاں پر سیاسی استقام نہیں آتا الیکشن چوری ہوتے ہیں اس وقت جب آئین کو توڑا جاتا ہے عوام کی رائے کا اطرام نہیں کیا جاتا جو ملک آئین توڑتے ہیں وہ نہیں جل سکتے میں پھر کہتا ہوں کوئی مرزاتی حل نہیں ہے پھر آپ کو واپس آئین کے راستے پر آنا ہو جس ملک میں الیکشن چوری ہوں وہاں استقام نہیں آسکتا آئین توڑنے والے ملک ترقی نہیں کرتے شاہد خاخانہ باسی کہتے ہیں عوام کو بنیادی وسائل نہ دینے والے ممالک کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے آئین پر واپس آنے کے سوا کوئی چارہ نہیں مسائل کا حل اسی میں ہے چند نیلوں اور ججوں نے ایک اناڑی کو مسلط کر کے اس ترقی کے پورے عمل کو سبوٹاج کر دیا یہ جو لانگ مارچیں تھیں یہ جو مارشلہ تھے یہ جو عدالتوں کے فیصلے تھے جنہوں نے اس ملک کو بے یقینی کی طرف ڈالا وسائل سے مالا مال اس ملک کو ہم آئے اگلے پانچ سالوں میں ترقی کا گولڈ میڈل کیوں نہیں جتوا سکتے چند ججوں اور جنہیلوں نے ایک اناڑی کو پاکستان پر مسلط کیا دھرنے لانگ مارچ اور عدلیہ کے فیصلوں نے ہمیں مشکل میں ڈالا ایسن اقبال نے کہا ہم وسائل سے مالا مال ملک کو ارشن عدیم کی طرح ترقی کا گولڈ میڈل کیوں نہیں جتوا سکتے ہمیں ارشن عدیم کی طرح سبز ہلالی پرچم بلند کرنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے امام مسجد نوی ڈاکٹر سلا محمد البدیر کی ملاقات وزیر اعظم نے امام مسجد نوی کے دورے کو پاکستان کے لیے باعث سے عزاز قرار دیا کہا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات لا زوال ہیں سعودی عرب نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا تعلقات میں مزید بہتری آئے گی امام مسجد نوی نے خادمِ حرمین شریفین شاہ سلمان کی نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا پاکستان اور سعودی عرب دو ایسے ستارے ہیں جو کبھی جدا نہیں ہو سکتے امام مسجد نوی ڈاکٹر سلا محمد البدیر نے پرتپاک مزبانی پر وزیر اعظم کا شکریہ دا کیا ہر پاکستانی کو کسی تفریق کے بغیر اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے صدرِ بملکت آصف زرداری کا اقلیتوں کے دن پر پیغام کہا اسلام اقلیتوں کے حقوق کو مکمل طور پر تسلیم کرتا ہے وزیر داخلہ موسی نوکوی کا کہنا ہے ہمارا دین اور آئین اقلیتوں کے ساتھ حسنِ سلوک روا رکھنے کا درس دیتا ہے اقلیتوں کا قومی دن مسلح افواد چیئرمن جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی مبارک بات آئی ایس پی آر کے مطابق اقلیتوں کے حقوق اور آزادی پاکستان کیائن اور اسلام کے مطابق لازم ہے ملکی تعمیر و ترقی کے لیے اقلیتوں کی قربانیاں اور کابشیں قابل قدر ہیں افواج پاکستان کا اقلیتوں کے حقوق آزادیوں اور فلاح و بحبود کے تحفظ کی آزم کھایا دا انزلہ خیبر میں خواری سے بہادری سے لڑتے ہوئے شدید زخمی لیفٹینینٹ ازہر ملک سی ایم ایس میں شہید ہو گئے نماز جنازہ پشابر گریزن میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں کور کمانڈر پشابر دیگر افسران اور جوانوں نے شرکت کی لیفٹینینٹ ازہر ملک شہید کو آبائی شہر اٹھک میں سپوردے خاک کر دیا گیا وفاقی وزیر داخلہ موسی نکوی سے ترکیہ کے صفی ڈاکٹر محمد پاچازی کے ملاقات سیکیورٹی اور سیول آرم فورسز کی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ترکیہ میں قید پاکستانیوں کے رہائی کے حوالے سے گفتگو ایکسچینج پروگرام کے تحت پاکستانی پولس افسران کو تربیت کے لیے ترکیہ بھیجنے کا فیصلہ گولڈن بوائی کا فقید المثال استقوال لاہور ائرپورٹ تیارے کو وارٹر سلیوٹ پیش کیا گیا پولس بینڈ نے سلامی دی ہزاروں افراد قومی ہیرو کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب دکھائی دیئے آٹوگراف لینے والوں کا تانتہ بن گیا والد بیٹے کو دیکھ کر جذباتی ہوئے گلے لگا کر خوب پیار کیا نون لیگی رحمماؤں نے پھول کے ہار پینائے میاں چننو میں قومی ہیرو کی شاندار اینٹری استقبال کے لیے پورا شہر امر آیا مدہوں کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے مٹھائیاں تقسیم کی گئیں شہر کے داخلی راستے پر ویلکم قومی ہیرو کے بینر زاویزا گھر پاؤنسے پر ماں نے استقبال کیا ارشن عدیم دامنے مادر سے لپڑ کر روتے رہے بہن بھائی عزیز و اکارے بھر کوئی تاریخی فتح پر خوش اٹھلیٹک فیڈریشن آف پاکستان کا ارشن عدیم کے لیے بڑا اعلان چوہمین اکرم ساہی ارشن عدیم کو فیملی سمیت عمرہ کرائیں گے ارشن عدیم کو ماں باپ اور بیوی بچوں سمیت عمرہ کرائے جائے گا تقریبات سے فارغ ہونے کے بعد ارشن عدیم عمرہ پر جائیں گے وزیر اعظم کا اولمپک گولڈ میڈلیسٹ ارشن عدیم کو خراج تحسین شہباز شریف کی ہدایت پر ستتر میں یوم آزادی پر عزمی استقام خصوصی دارک ٹکٹ جاری دارک ٹکٹ پر ارشن عدیم کی تصویر تاریخ کا حصہ بن گئی پیریس اولمپکس امریکہ کی بالا دستی کے ساتھ اختتام پذیر سپر پاور ایک سو چھبیس میڈل کے ساتھ سرے فیرس چین کی دوسری جاپان کی تیسری پوزیشن امریکہ نے چالیس سونے بیالیس چاندی اور بیالیس کانسی کے تمغے جیتے چین چالیس سونے ستائیس چاندی کے میڈل سمیت اکانویں تمغے جیتنے میں کامیاب گہا جاپان نے بیس کول میڈل سمیت پینتالیس تمغے جیتے پی آئیے کے تیار مرمت کے لیے طویل عرصے سے گراؤن قومی ائرلائن کو 21 ارب 81 کروڑ سے زائد کا نقصان ہوا مالی رکاوٹوں کی وجہ سے بروقت مرمت اور دیکھ بھال متاثر ہوئی اور ڈیچر جنرل کی ریپورٹ انتظامیاں کو گراؤنڈ رہنے والے تیاروں اور مالی مسائل پر ثبوت فراہم کرنے کی ہدایے نوہور میں متعدد عدویات کی قلت مریضوں کو جان کے لالے پڑ گئے انجیکشن ٹیٹنس مارکیٹ سے غائب دل کے مریضوں کے لیے سپائرومائٹ ٹیبلٹ دستیاب نہیں بلڈ پریشر کی دوائیں بھی نہیں مل رہی انسولین، برین ہیمڈرس کی دوائیں ناپید آئی ڈرابز، ویکا موکس، ٹی بی کی عدویات مائرین پی بچوں کے لیے مالٹو فرڈ ڈرابز دماغ کے لیے عدویات مارکیٹ میں موجود نہیں مانسون بارشوں کا زوردار سپیل راولپنڈی اسلام آباد میں وقفے وقفے سے بارش کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برسے لاہور سمیر، پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش سے نشیدی علاقے زریاد سیالکور گجراد، گجرامالہ، ڈسکا اور وزیر آباد میں بادل خوب برسے، پہاڑی علاقوں کے ندینالوں میں تغیانی لینڈ سائیڈنگ کا خدشہ ملتان میں حضرت بہاودین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا سات سو پچاسی مہورز سجادہ نشید شاہ محمود قریشی کی غیر موجود کی میں زین قریشی اور مرید حسین نے مزار کو غسل دیا زائرین کی بڑی تعداد موجود اور اس تقریبات تین روز تک جاری رہیں گے غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام، غزہ میں الطابین سکول پر نماز کی ادائیگی کے دوران حملے میں شہادتوں کی تعداد ایک سو بیس ہو گئی اسرائیل کی بہشیانہ دہشتگردی پر امریکہ کا تشویش کا اظہار ترجمان کے مطابق سکول پر حملے سے متعلق اسرائیلی حکام سے رابطے میں ہیں اسرائیل نے کہا کہ حملے میں حماس کی عالی حکام کو نشانہ بنایا گیا غروض کا غزہ میں فوری حملے روکنے کا مطالب فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم اسرائیل کی دار و حکومت علابیب سمیر دنیا بھر میں مظاہرے امریکہ کے شہر شکاگو میں فلسطینیوں سے اظہار ایک جیتی کے لیے مظاہرہ پیریش میں فلسطینی پرچم اٹھائے مظاہرین کا اسرائیل کے بائیکارٹ کا مطالبہ سویڈن میں بھی فلسطین کی حمایت میں ریلی شرکا کے فلسطین کی حمایت میں نارے لندن میں بھی سائل سمندر پر فلسطینی پرچم تھامے بڑی تعداد میں لوگوں کا مظاہرہ بھارتی نظام عدل کے موپر تماچہ حریت راہنما یاسین ملک کا اپنا کیس خود لڑنے کا فیصلہ یاسین ملک کو سزائے موت دینے کی بھارتی حکومت کی درخواست پر سمات پندرہ ستمبر کو نیک دہلی ہائی کوٹ میں ہوگی درخواست کی سمات کے موقع پر یاسین ملک کو عدالت میں پیش کرنے پر پابندی تاہم انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے گا شیخ حسینہ باجر نے امریکہ کو حکومت گرانے کا ذمہ دار قرار دے دیا بھارتی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیش کی سابق وزیر آزم نے کہا امریکہ خلیج بنگال پر تسلط قائم کرنا شاہتا تھا جزیرے کا کنٹرول سوپر پاور کو نہیں دیا انہوں نے میری حکومت کا تختہ اُلڑ دیا ملک اس لیے چھوڑا تاکہ مزید لاشے نہ گریں بنگلہ دیش میں عوامی لیگ کے حامی سڑکوں پر نکل آئے ریلی کے دوران تصادوں میں پانچ فوجیوں سمیت سات افراد زخمی مشتہل افراد نے فوج کی گاڑی کو آگ لگا دی گپال گنج کے مقام پر عوامی لیگ کے کارکنوں اور فوجیوں کامنا سامنا عوامی لیگ کے کارکنوں کا حسینہ وازد کو دوبارہ ملک میں بائزدت واپس لانے کا مطالبہ امریکی صدارتی انتخابی مہم میں تیز ہی کاملا ہیرس کو تین ریاستوں میشیگن پینسلوینیا اور ویسکونس میں ٹرمپ پر برتری پولز کے نتائج کے مطابق پچاس فیصد ووٹرز نے کاملا ہیرس کے حق میں رائے دی ٹرمپ کو چھالیس فیصد کی حمایت حاصل رہی آزادی فلوڈ کا گوجر خان پہنچنے پر پرتفاق استقبال ڈھول کی تھاپ ملی نغموں کی دھنوں پر خوشاندید کہا گیا رنگا رنگ تقریب میں شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی گھوڑوں کا رکس بھی پیش ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں روچ پر بازاروں گلیوں اور محلوں کو سجایا جانے لگا اور قوم کی طاقت اور مستقبل نوجوان ہر وقت کام کا جذبہ اور آگے بڑھنے کی لگن ہمارا نوجوان ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے پورازم پاکستان سمید دنیا بھر میں آج نوجوانوں کا دن منایا جا رہا ہے مقصد درپیش فیلنجز میں رہنمائی اور دروس سم کا تائیون ہے مقصد درپیش فیلنجز میں رہا ہے